ایک سردار پتھان کو فون پہ تنگ کر رہا تھا پتھان نے سن تبدیل کر کے سردار سے کہا اب تنگ کر کے دکھانا یہ دوسرا نمبر ہے میرا سردار بولا تم پہلے والا نمبر لگاؤ پھر دیکھنا ہوں میں تمجھے نہ بجلی ہے نہ گیس ہے نہ پانی ہے گھروں میں تو شاہی ہے بسیرہ کر پاڑوں کی چٹانوں میں لڑکی فون پر کیا آپ ہمارے ہیں آدمی جی لیکن آپ فون جواب تمہاری بیوی آج گھر آؤ پھر بتاتی ہو تھوڑی نیر بعد نئے نمبر سے کول آئی لڑکی آپ شادی شدہ ہیں آدمی جی لیکن آپ فون لڑکی تمہاری گل فرینڈ تم دو کے بازو آدمی سوری میں سمجھا میری بیوی ہے جواب ملا میں تمہاری بیوی ہی بول رہی ہوں کمینے آج تو بس گھر آجا بیوی شوہر سے جی یہ خوش نصیب کوئی انگلیش میں کیا کہتے ہیں شوہر انمیرڈ ٹیچر کہتے ہیں ہر کامیاب آدمی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے پپو جی سر ہمیں بھی پڑھائی میں ٹائمز آیا کرنے کے بجائے عورت کی تلاش کرنی چاہیے ایک بوڑی عورت کا گیس کا بیل پچاس ہزار آگیا بوڑی عورت بل لے کر گیس کے دفتر پہنچی اور بولی اوی بے غیرتوں اوی کمینوں مجھے یہ بتاؤ کہ جہنم کی آگ کے لیے کیس کا پائپ کیا میرے گھر سے جا رہا ہے پٹھان نے نائی کی دکان کو لی ایک آرمی شیو کرانے آیا پٹھان موچھے رکھنی ہے آدمی ہاں پٹھان نے موچھے گارڈ کی کہا یہ لو رکھ لو کھیلتے ہوئے شرارتی کاکے کا سر پھٹ گیا وہ ہسپتال گیا تو ایمرجنسی مورڈ میں کافی دیر بیٹھنے کے بعد ایک نرس نے آ کر پوچھا ٹانکے لگوانے ہیں کاکا غصے سے بولا نہیں جی پی کو کروانی ہے ٹیچر آج مجھ سے وعدہ کرو شراب سگرٹ نہیں پیوگے اسلم نہیں پیوں گا ٹیچر لڑکیوں سے دوستی نہیں کروگے اسلم نہیں کروں گا ٹیچر اور اپنے وطن کے لیے جان قربان کر دوگے اسلم کر دوں گا ایسی زندگی کا اور کرنا ہی کیا ہے لڑکی تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو لڑکا بولو کیا کروں لڑکی چاند لا سکتے ہو لڑکا اگر چاند لے آیا تو زمین کے ایڑ گیڑ تمہارا باپ بومے گا ایک سردار ریل کی پٹری پر سویا ہوا تھا ایک آدمی پاس سے گزرا اور بولا ٹرین آئے گی تو مر جائے گا سردار میرے اوپر سے ہوای جہاز گزر گیا تو ٹرین کیا چیز ہے بیوی شوہر سے سنیے جی آپ کا دوست ہی پاگل لڑکی سے شادی کر رہا ہے اسے روکیے شوہر بسے سے میں کیوں روکوں خبیص نے مجھے روکا تھا الٹا زور زور سے ناچا تھا بھارت والو باقی باتیں بعد میں تم پہلے ہمارا بٹو مار کر دکھاؤ دوست کاکا جی آج تو بڑی پرتکلپ دعوت کھلا رہے ہو اتنے پیسے کہاں سے آئے تیرے پاس کاکا یار میں نے میچ پہ شرط لگائی تھی وہ میں جیت گیا تو سوچا حرام کا پیسہ ہے کیوں نہ حرامیوں پر لگا دوں استاد کاکے سے زردے اور زرداری میں کیا فرق ہے کاکا جو خوشیوں پر کھایا جاتا ہے وہ زردہ کہلاتا ہے اور جو تمام خوشیوں کو کھا جاتا ہے وہ زرداری کہلاتا ہے بیوی نے سردار کے چہرے پر تھپڑ مار کر مچھر مار دیا سردار غصے سے یہ کیا بتتمیزی ہے بیوی مجھے پسند نہیں ہے کہ کوئی دوسرا آپ کا خون چوسے بیویوں چاہتی ہیں کہ شوہر ان پر مرے جب شوہر ان پر مرے تو کہتی ہیں پران جا کے مر اور جب پران جا کے مرے تو کہتی ہیں ہائے میں مر گئی دوست تمہیں تیر نہ آتا ہے پپو نہیں دوست تم سے اچھا تو میرا کتہ ہے جو تیر لیتا ہے پپو تمہیں تیر نہ آتا ہے دوست ہاں آتا ہے پپو پھر تم میں اور کتے میں کیا فرق ہوا دادی وہ دیکھ بیٹا لڑکی کو لکوا ہوا ہے لڑکا نہیں دادی وہ سینفی لے رہی ہے تم سے اچھے تو دشمن نکلے ہر بات پر کہتے ہیں تمہیں نہیں چھوڑیں گے آئی فون والوں کے سامنے ان کے موبائل کو صرف فون کہہ دیں تو ایسے مو بنا لیتے ہیں جیسے ان کی جائدات چھین لیو نخرا تو مجھ میں بچپن سے ہی ہے پیدا ہونے کے بعد ڈیڑھ سال تک کسی سے بات نہیں کی تھی دلہن چاند جیسی لاؤ گے تو دن میں تارے تو دکھائے گی سردار کی بیوی بھاگ گئی تین دن بعد واپس آئی سردار غصے سے بولا ان کی اب کیا لینے آئی ہو سردار نہیں موبائل کا چارجر بھول گئی تھی رشتیداروں کا بس چلے تو فودگی پر بھی ناراض ہو جائیں کہ میرے بچے کو بوٹی نہیں ملی سردار نے چائے کا آرڈر دینے کے لیے غلطی سے آفیس کا نمبر ڈائل کر دیا اور غصے سے اپنے بوس سے بولا اوئی چھوٹے دو منٹ میں میرے آفیس میں جائے لے کر آؤ بوس غصے سے اوئی تمہیں پتہ ہے میں کون بول رہا ہوں سردار نہیں بوس کمینے میں تمہارا بوس بول رہا ہوں سردار پہلے تو پریشان ہوا پھر بولا اوئی تمہیں پتہ ہے میں کون بول رہا ہوں بوس نہیں سردار شکر ہے اور فوراں فون بند کر دیا کام والی کام کے لیے آئی تو دیکھا مالکن بیٹھی زارو بطار رو رہی ہے کام والی مالکن سے کیا ہوا مالکن تمہارے صاحب کا پتہ چلا ہے کہ ان کا پڑوس والی جمیرہ سے چکر ہے کام والی چلاتے ہوئے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا صاحب میرے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتے مالکن مالکن کامiba